حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کے حالت دیکھی بہن کو خون میں دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا اور فرمایا کہ اچھا دکھاؤ تو وہ کیا پڑھ رہے تھے تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے مجھے دکھاؤ میں بھی اس کی تلاوت کروں بہن نے فرمایا کہ بغیر غسل کے بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم ناپاک ہو پہلے غسل کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی اس کو ہاتھ میں لے سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کرنے کے لئے تیار ہوئے چونکہ بہن کی بہن کا رحم اور بہن کے چہرے سے جو خون بے رہا تھا اس کی وجہ سے عمر کا دل پسیج چکا تھا جیسے ہی قرآن کے اوراق کھولے سورة تاہا کی چند آیات آنکھوں کے سامنے آئی تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا آگے تلاوت کرتے رہے اور آنکھوں سے عشق جاری ہیں آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں اور دل موم ہو رہا ہے اور جیسے ہی اس آیت پر پہنچے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو اِنَّ السَّاعَتَ آتِيَةٌ أَكَادُخْفِيهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْا قیامت آنے والیے قیامت کے دن ہر ایک انسان سے اس کے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا قرآن مجید پڑھ رہے تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے دل پتھر دل جو ہے وہ موم ہو رہا تھا اور بہن سے فرما رہے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو خباب ابن العرد چھپے ہوئے تھے اب تک اندر گھر کے اندر سامنے نہیں آئے تھے کہیں میری بھی پٹائی نہ ہو جائے تو خوشخبری دی عمر رضی اللہ عنہ کو اے عمر مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے دعا کی تھی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے چلو اب یہ حضرات چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر حضور اور صحابہ اکرام عبادت کیا کرتے تھے دین کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے اب تک جو عبادت ہو رہی تھی چھپ کر ہوتی تھی دارِ ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا ایک گھر تھا جس میں چھپ کر تمام مسلمان عبادت کیا کرتے تھے اس گھر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہو رہے ہیں جب دربازے پر پہنچے تو صحابہ اکرام نے باہر سے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دارِ ارقم کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور عمر آ رہا ہے ابھی تک صحابہ اکرام کو معلوم نہیں کہ عمر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں اگر نیت خالص ہے تو بہت اچھا اور اگر نیت میں فطور ہے تو اس کی تلوار سے ہی اس کے گردن کو اڑا دیا جائے گا یہ جذبہ تھا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دس درازی نہ کر پائے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر نیت ٹھیک ہے تو اچھا ورنہ تو اسی کی تلوار سے اس کے گردن کو مار دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما آنا لکا یا عمر ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کہ عمر ابھی موقع نہیں آیا ہے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ وقت آ چکا ہے اللہ کے نبی وقت آ چکا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا فوراں صحابہ اکرام نے زوردار نعرہ تکبیر لگایا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا تمہیں عمر کے اسلام لانے سے خوشی ہو رہی ہے فرمایا لقد استبشرہ اہل السمائی بے اسلام عمر کہ آز تو عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آز تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کیا مقام ہوگا کیا اسلام ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ صحابہ اکرام میں جو مانگا تھا وہ صرف اور صرف عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا کچھ نہ کچھ تو کوالیٹی دیکھی ہوگی کچھ نہ کچھ تو صفات دیکھی ہوگی کچھ نہ کچھ خصوصیات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دیکھی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارا دین سچا ہے آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں اب تک چھپ کر عبادت کر رہے تھے تو فرمایا کہ اب ہم جو ہے علانیہ عبادت کریں گے جو روکے گا ہم ان سے مقابلہ کریں گے چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اس کے بعد سے علانیہ مکہ مکرمہ میں عبادت کی شروعات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں فرمایا کفار مکہ کو مقاتب کرتے ہوئے اے کفار کان کھول کر سن لو میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں جو میرے مقابلے کے لئے آئے تو میں اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلام عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو غلبہ ملا اسلام کو عزت ملی اسلام کو شوکت ملی ان کی سلطنت کی وجہ سے ان کی حکومت کی وجہ سے ان کی خلافت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر کا ذکر اپنی مجلسوں میں اپنی محفل میں کیا کرو کہ جہاں پر عمر کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں پر عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے بے شمار فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہی تمہارے پاس ایک جنت ہی آنے والا ہے اب ہی تمہارے پاس ایک جنت ہی آنے والا ہے لوگ دیکھنے لگے کہ کون داخل ہوتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے سمجھ گئے صحابہ اکرام یہ جنتی دوبارہ فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے دوبارہ دیکھنے لگے صحابہ اکرام کون معزز ہستی ہیں کون مبارک ہستی ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں